امید بات باوز باللہ من اشید وان رجیم بسم اللہ وحمن وحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدی کہتی ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اکثر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور جو میری پیش میں نے چلیز ویڈیو گدرش کی ہوں میں نے آپ کو یہ ہی بتایا کہ روزہ نہ رکھنے کی جو وجہات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور مطلب روزہ اگر نہیں رکھیں گے تو کیا 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 اب میں آج آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گی کہ روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے لیکن کن صورتوں کین صورتوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ پاک بے حد رحیم اور کریم ہیں وہ ہمارے مسائر کو جانتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے کچھ پابندیاں ہم سے ہٹا ہی وہ کیا ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ریٹیل کے ساتھ اور حدیث کے حوالے ہی ساتھ بتاؤں اگر آپ نیوز اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکر کو دبا دیں تاکہ آپ کو روز میری لیٹیسٹ اور اچھی ویڈیو سنتی رہیں اور ہاں اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں پریویس ویڈیو میں یا اپنا کوئی سوالیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ آپ کو ریپلائے دوں گی اور اگر ویڈیو پسند آگئی تو لائک کرنا مطلب تو آپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لئے روزہ چھوڑنا چاہے سب سے پہلا مسافل حالت سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح سے درست ہے مگر یہ روزہ رکھنے والے پر ہے کہ اگر تو سفر کے حالت کے روزہ رہنے کی ہمت اور استعاد رکھتا ہے تو رکھ لے اگر دشواری محسوس کرتا ہے تو چھوڑ دے چنانچہ سجدنا حمزہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو نبی کریم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اگر چاہو تو چھوڑ دو تو صحیح بخاری سے لی گئی تھی نمبر دو ہے بیماری مریض کے لئے روزہ چھوڑنے کی روزہ اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ جو شک بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے لیکن میرا مطلب یہ ہے اور اس حدیث سے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہی ہے کہ بیماری کے وقت روزہ چھوڑ دیں لیکن بعد میں بلاس ہوں حائزہ حائز اور نفاظ والی عورت روزہ رکھنے نہیں رکھ سکتی جیسا کہ نبی کا ارشاد ہے کہ ایسا نہیں ہے جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نماز کرتی ہو نہ روزہ رکھتی صحیح بخاری سے ہی لیا گیا ہے اور یاد رکھی کہ اتنی وہی حکم ہے کہ آپ بعد میں رکھیں حاملہ اور مر گیا مرضیہ بھی کہہ سکتے ہیں حاملہ اور مرضیہ یعنی حاملہ بہت ہے جو کہ بیٹنٹو اور مرضیہ ہو رہے جو دودھ پلائیں والی ہیں عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصہ تھے چنانچہ رسول باق سعیدنا انس ابن مالک نے فرمایا کہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو آدھی نماز اور روزہ جبکہ دودھ پلانے والی حاملہ عورت سے روزہ ماف کر دیا ہے ماف کرنے سے مراد ہے کہ اگر یہ اپنے تعداد پوری نہ بھی کریں تو ان کو ماف ہے لیکن کرنے تو بہت ہی بہتہ رہے انتہائی ضحیب اور دائمی یہ نمبر پانچ ہے جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اگر رکھنے تو اچھا ہے نہیں رکھ سکتے تو حرج نہیں انتہائی ضحیب یا ایسا دائمی مریض جس کی بیماری خطا ہونے کی امید نہ ہو کوئی صورت میں روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کا فدیعہ ادا کر دے چنانچہ صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بڑی شخص کو روزہ چھوڑنے کے روزہ دی گئی ہے وہ ہر دن کے بدلے مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دے اس پر کوئی قضا نہیں ہے آپ اگر دو وقت کھانا کھلا دیں تو کوئی قضا نہیں ہے تو یہ جو ہے پانچ حمل ہیں جو کہ آپ کر لیں اگر آپ کو روزہ نہیں رکھنا تو اگر یہ سب مجبوریاں ہیں تو آپ روزہ چھوڑیں باقی اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو روزہ چھوڑنے کی گرمی بہت ہے سردی بہت ہے بخار ہو رہا ہے یہ چھوڑی چھوڑی باتوں سے چھوڑیں آپ روزہ رکھیں بلکل پابندی کے ساتھ تیس روزہ رکھیں عورتیں جو ہے تیس روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ سات روزے چھوڑ رہی ہیں لیکن سات روزے چھوڑنے سے مراد ہے کہ چھوڑ دینا بلکل نہیں ہے آپ نے باقیہ دنوں میں ان کو پورا کر دی جو دن آپ کے آگے ہوں گے ان کو مکمل اپنے روزے کے دنوں کو پورا کر دی اسی طرح سے جو باقی لوگوں کو میں نے ذکر کیا بھوڑوں کو ذکر کیا وہ کھانا کھلائیں گے مسافروں کو ذکر کیا تو وہ کھزہ کریں گے بعد میں رکھیں گے بعد میں لکھ ساتی تو کھانا کھلائیں گے تو یعنی کہ روزے کسی بھی صورت میں چھوڑنا چاہیت نہیں ہے آپ نے رکھنا ہے کیونکہ روزہ ایک پریزگاری ہے نیفی کی طرف بلاوا ہے اللہ تعالی کا حکوم ہے قرآن پاک اور حدیثوں میں اس کا بہت زیادہ بیان اور حدیثیں ہیں تو آپ نے اس کو نحی چھوڑنا امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک اور کمیل کرنا مد بولیے گا تاکہ میری حسنہ افضائی اور میں آپ کے لئے اچھے تھی ویڈیو ساتھ لاتی دوں انشاءاللہ درہ نیچ ویڈیو پھر آپ دنوں میں قرآن و دین چینل اور آپ کی بہن کو اجازت دیجئے السلام علیکم و برحمت اللہ علیہ وسلم